مزارش کندوس پروپیسر ڈاکٹر فرمیدہ حسین کے سانا جو یہ ایک اٹھینی کانفرنس جو انواں بائے صحب جی پھٹ پرائی فرمیدہ حسین گفتبو کندی صحب جی ڈاکٹر فرمیدہ حسین موکے شاہل لتیفہ جی دار پہ تھی ہی اتفاہ کسا مو جنہیں انہیں موڈلوتے سوچو تو موکے شاہل لتیفہ کامت دیگا کوئی رو مانوں سمجھ میں کون آئے ہوں کوئی رو ضریوں سمجھ میں نایا جیسا اسی بھی طالرینسٹی یا برداد آپ کے سامجھد سامجھن تیج کشش کروں شنسم صندوق سینسان فسنسان جو جانتا کہ لگتا لینے شعر برداد اسی برداد اسی برداد اسی بارت shorter جو جنب ملک سان جو سامج سات سات سامج سات سابس سندھی ماں اجے سندھی قوم اجے سائے کیے لوگ رو حصو ہے تا ماں کے خبر آئے تا نہ صرف بیٹائی پڑا اسان جانچے کے کلاسی تھی شائر آئے آئیں خود سندھی سماج انہیں گان جو ساکھی آئے تا صحب آئیں نواز آئی اساوٹ کترے کا دور عام رہی آئے مختلف فرقہ مختلف مسلک جا مانوں پڑا میں ٹھان کو تھا آئیں دشتگردی لگی پئی ہے تلے سندھ میں کوہ کر دوا کے ہو سو باہرہ آئے نم جو کہہ نظر نہیں دو پر سندھی مانوں کڑو کرے انہیں شہ میں آئیں کھول انہیں حوالے ساں اوٹھو لوگ نتیف جو متعلق کرے ہو آئے جے کو آئے آئے مختصر کرے ہو جائے سوری نومبر 1995 تے یونیسکو باران سندس پنجائنی ورسیہ جے موکے دے گھر کومن یعنی یو اے نو میں شامل ریاست انتر فہاں قبول کر دیکلیریشن آف پرنسپلز آف ٹالرنس یا سہ پہ رواداری جے حصول اللہ یوں پدر ناموں کڑی ہوئے ہو جے مطابق دنیا میں موجود گھونہ گوں رنگ نسلک کلچر گولیوں عقیدہ وغیرہ دراصل ایڑا قدرتی فرقائن جن میں قبولیت احترام احسان ہے حرکے جے لازمی آئے جیسا رواداری یا صحب کے فروغ ملے تو انہیں کرے ضروری آئے کہیں بھرمت بھیت یا انتیازہ کا سوا سبنی کے حقہ جہرہ حق ہے یا آزادیوں میں سے لوجن انہیں جسے میں شعور پیدا کرنے لائے قانون تعلیم ابلاغ جے ذریعہ کھا سوا ہے عدب جیو مدر بٹی سکے جی سکجے تھی جی امور میں چودہ سا جو عدبی این ثقافتی ورسو ایڈن قدرت سا مالا مال آئے جیکہ ایلک میریت گولوگلائزیشن کے دور میں سنگی سماجی جے بنیادی تانی پیٹے کے تانی پیٹے پہ شامل آئے اجھکا 300 سالت میں سنگھ جو عظیم شاہر شاہد ایڈن مسکت گرن این قدرت جو مکمل دستاویز شاہ جی رسالے کی صورت میں نئی دیو آئے ربو انہیں کے ہیئے سا ہنڈائیوں تک گنجت لگا اور افسوس سے نگال جو آئے اساں کے تعلیم نظام ہمیں صرف صرف آرفانوں کلام شامل آئے انہیں صرف مزیدی شائری کے اجاگر کہنے تھو انہیں عملی زندگی ساں لاغا پیالا صرف انقلابی شائری کے گھڑے تدور نظر اداز کرنے ہوئے آئے یا انہیں امام انہ دنیا کے چھنے کی دنیا جو ماناؤں کٹی بارنکھے صرف عملی پیغام کا محروم کرنے ہوئے آئے میں کہہ رو شائر جی کو پہنجے وطن جے سکھے سکار جی دعا سجی جگہ کے شادے یا آباد کرنواری دعا ساں مکمل دو کرے انہ کے آفا کی یا یونیورسل شائر جوڑ بدران محض مسلمان جو شائر بنایا ہوئے آئے صرف کی او بیت صرف جے مانو جی رواداری جو اے صحب جو آلنی پتھڑ ناموں یا دیکلیریشن آئے تسائی صدائی کریم اتھے سندھ سکار دوست مٹھا دلکار آلم سب آباد کریں جنہیں امانوں میں نفاق خلوصہ کی خوٹ اے نفسی جو آلنکھ تو جسے تجڑ کھن لجائے تھو جنہیں تھو آدمین اخلاس مٹائے ماتھو کہو ہان کھائے سب کو سندو امانوں اور ماس دل پر ہنہ دنیا میں ونہی رہ دو واس یہ سب لوگ کا لباس ہکو ہک دل ہوں دو ہیک کرو آجم آجم تا یہی آئے نا مارو مارو جو پہو ماس پٹے ہیں کتلام کرے آجم سب کو ظاہری جو لوگ لباس میں چہرے تے ماسک پائیں پورو خلوص جتائے پہو ہلے اے کو ورل لے اےڑو ادھو 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 جو کو ہک دل تھی دنا منافت کیے جنہیں ملنو تنہیں پری سندس ہی پہت ور جائے سکجے تو تا وگر تے وطن ورطن چننن پان میں پسو پکھیاڑن مانو میں میٹھ ننو پکھن کے ولرنجی سورت میں چگن دے اے اے انام دے کسی انہ جو مصال رہی سمجھائے تو تا دی سو تہنن میں انسان انتہا بدھی کا پریت اے پیار تو کہ دا کھے کوئی آخر انسان اکنیے میٹھ مو برسان اچھو نکھا رہی سکر سہب بردار رواداری لائے خود قربانی اے پان ارپڑن ضروری آئے پہن جو من مارے پیار انسان اللہ ہے جیر ایسا دن ضرورتوں پوریو کرن لائے کہہو نا اچھو تو مصال جنو تس پاچھائی نا پاڑیا سرکھو سوئے سان دھکے گھاڑا نکھے پین ڈھکیائی پان بے ہر جاپی یا ابرا جے غوصاف کے رسو تکی ہے کہ سوئے جی تشبیت ہو دے تکیہا پان اگو گاڑی ہوندے وہ مانو جا تندر رکھن جو سبب تھی بنجے ایڈا غوصاف یا گوڑا دھان لائے اجھو جے انسان کے وہی پیوہ کو جنم بٹھوں پاندو یعنی نئی سوچواری زندگی اختیار کرنی کو لی اسی سب پاندو یا گوڑا جاہی لگوڑا چاہاں تانی مجھے نظام میں درس دنوں بنجے تو دنیا کے امونہی محبت جو دہواروں بنائے سگر سائنس یہ دی پڑھائی جنر ترمان ماشینوں پہلائے ایس مضمون ستھا انسان پر زاہری دیکھ دیکھ پکا مسلمان پکا پاکستانی بنائے کوش آئے آلہ انسانی کھانا ترمان جنر تکاہی جنر تکاہی چاہینا انسانی اسی بارنجان ذہن بطلائے سرمو تھا دنیا کے بہتر رہنج کی جائے بنایے سرمو تھا یہ بلکل چند جو دیکھ بہتر اچھکل حقوں پہلے عقیدے یا مسلق کے بہتر سامجھ کرنے لائے ائی ائی پیہ کافر یا ماجمال قتل سمجھ دوائے یا یہ چاہی پانچ اڑوں کرنے جی کوشش کر دوائے تو مجھو مذہب مجھو مسئلہ وہ غدی کے پہنٹر آئے یا گال شاہ صاحب اگر کیا آئے اچھو ہوئے ہو دوسروں خودوں توں کفرسی کافر مک اٹھائے ہندو ہندو ما آئیے جڑے اٹھو نہ جگائے پلک تنی کھیلائے سچا جے شرکسا دسو دے شاہ صاحب جڑوں پکو دیندار مسلمان پہنچے دور جی صوفی روایت جو امین شاہد رواداری ہے یعنی ٹولرنس جو مظاہر ہو کرنے ایک کافر رکھے پہنے کفرساں سچو رہنے جو سدھ دے ایک ہندو ہکے پہنے بھگوانے جے ایک کافدی کا روپنواری مشرکانہ کس وقتے قائم رہنے جی تلقینت ہو کرے یو انہ جو حقا ہے تبوں پہنے جو حقیدو رکھے ایک ایس اہلی آزادی تو لے تا اموک انہ دے پکو رہے بڑھتے ہیں جنرے تو خوچا مانے ہی تو مچو پاتاں ورائے اگر آئی جو کرے خطا سو کھائے پاندھ میں پائے بیو کینے وارو کینکی اتم کشہ دجو کے نکھاں ودھی بیو کہہلوں کے سال بھی سکے تو اگر آئی کرنے میں دل میں کینوں ایم بوز رکھنے وارو ہمیشہ خالی دامن رہنے جنے دو آئے ہتھ یا زیبان سا ماران بدنا پہنجے بہتر عمل سا پہنجے بہتر کرتا سامنے سار قائم کرے جگر ایم بہنجی جگہ پوائنٹ آف یو جے وہ بیک تے بے کی بودھا ہے وہ سمجھا دی وہاں بہتر حکمتیں عمل لیا ہے شاہ سایہ ورکر آلہ زرف زرف یہ وارے قدرکے پڑھ گڑھائی بہتر بہتر میں جسی سکو تھا چنانسا چنائی جی امیدتا ہر کو قدوا ہے پر برنسا بڑھائی بڑھرا چنائی کرالا ہے ہی ضرورت ہوں دیا ہے یہ بیت کے تواسپنی بودھوں دو چنان چنائیوں بچھائیوں بچھن جو وڑ جڑے جنسی سو وڑ سے ہی کن یہ بیت تاہیہ بودھوں دو چنان چنائیوں مدھائیوں مدھائیوں مدھن مختلط رسالت میں مختلط طرح لکھے لائے بچھرائی برائی یا مدی کرنوائے کے قدہ قدہ کچھ بہر آسل کو نتھی دوائے ایڈوں مانوں پہ جو مانوں پہ بجھائے گئے دوائے یہاں گال سمجھے ہی لائے اور یاکتے چلے تو مدھیوں کندے مان قدہ نکیا مٹھیوں جنجے من میں سے ہڈائی تھا خیران بورا تھا بہران پیڑو بغن باہر میں یعنی بدنیت ای برو چاہی در مانوں قدہ پاڑتے مان یا فکر کرے نہ سکتو ای نئی کو بیونتے اونا کے مان لی دو جنجے من میں مدی ہوں گیا ہے وہ سدائیں بائیڑا ای حیران رہ دا ہے شاہ صاحب اللہ بہران استعمال میں انہیں جے لائے آئے سندھن ڈیڑھو بچ سیرہ میں پڑی بھی دو آئے ای ویران یعنی بڑباد تھیلے دا ہے تب ہی کسی سکتا تھا کہ تیس سو سال اگ جی یہاں تعلیم اگ جی کیترین ریلیونٹ آئے پر اچھا آسانے ملک جی تعلیم انہزاب میں انہ جی کو جائش آئے موجودہ دور میں گلوپلائزیشن کے طرح ہی نوانوان مسئلہ پیدا گیا ہے مانو یعنی سب مورا مانو سب مورا انسان پہلی سکاپتی